باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہ السلام علی و اندعی یا ابن الدعین قد رکض بين اسنتین بین السلتی والزلہ حیحات من الزلہ یعباللہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور تہرد وجدود طابت سلوات پر دیبر محمد رالی محمد قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں ایک دو باتوں کو آپ کے سامنے عرض کروں پہلی بات میں پھر کہوں گا کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں سیکھنا چاہتا ہوں اور سیکھی ہوئی بات کو اپنے سامین تک پہنچانا چاہتا ہوں مکتب اہل بیت سے تعلق ہے اگر وہ قبول کر لیں دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس جگہ کے عشرے میں ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں اور مجلس تعلیمی ہوگی سیکھا جائے گا آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی سیکھوں گا اور سب انشاءاللہ سیکھیں گے ہمارے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اتنی مجلسیں سنتے ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اور جب تک زندہ رہتے ہیں مجلسیں سنتے رہتے ہیں مگر نہیں معلوم مشکل کہاں پہ ہے کہ ہمیں بعض چیزیں سمجھ میں نہ آسکیں شاید اس کی کچھ وجہ ہو میں ایک بات بتاتا ہوں اور اس جگہ کے عشرے میں کوشش کروں گا کہ اسے پورا کیا جائے ہم نے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کی امام حسین علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ محمد والد عبتدہ سے آخر تک جانا جائے یعنی امام کی زندگی کا آغاز بچپنا جوانی ساتھ ساتھ میرے امام ستاون سال کے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی ستاون سالہ زندگی کو جاننے کی ضرورت ہے اور پچاس سال میں اللہ کے نبی سن گیارہ ہجری میں وفات ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن نکسٹھ ہجری میں پچاس سال کا گعب ہے اس پچاس سال کے گعب میں نبی گرامی کے امت نے نواس رسول کو قتل کر دیا آخر کہاں سے یہ انحراف پیدا ہوا اس لیے عنوان رکھا ہے امام حسین علیہ السلام تاریخ کے آئینے میں ہم سب انشاءاللہ ہر دن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کے اٹھیں گے کیسے پہچانا جائے اب سوال آج یہاں سے ایک سوال قائم کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام تاریخ کے آئینے میں پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی مکہ کے رہنے والے تھے یا مدینہ کے اگر مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے تو مکہ کیسے آباد ہوا اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ مکہ کیسے آباد ہوا اور کیوں ان باتوں کو ارز کرنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے جس فقرے کو آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں میں چند باتوں کو ارز کروں اور پھر اس سوال کا جواب کہ مکہ کیسے آباد ہوا اور مکہ میں آبادی کیسے پھیلی کیوں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ کسی انسان کی شخصیت کیسے بنتی ہے ایک بات یاد رکھئے گا ہم کو حسین کو انسانوں کو پہچنوانا ہے تو ہم حسین علیہ السلام کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے پہچنوانا چاہتے ہیں مذہب کی حیثیت سے نہیں وگرنہ اگر مذہب کی نگاہ سے دیکھئے گا تو وہ ایک امام ہے ہم دوسرے کو اگر امام حسین علیہ السلام کو پہچنوائیں کہ امام حسین ایک انسان ہے تو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ان کے ہاں کیسے کمالات آئے تو یہ بات آج کے علم میں بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے جو اخلاق بنتے ہیں اچھے یا برے صفات آتے ہیں نظام اخلاق کی تشکیل میں آباؤ اجداد کا بڑا حصہ ہے باپ دادا پردادا اور آگے سلسلہ چلے جائیے خاندانی پس منظر ان کے آباؤ اجداد کیسے ہیں ایک بچہ جب یہ سنے گا کہ میرے دادا نے خدا کی راہ میں قربانی دی میرے دادا نے مظلوموں کا ساتھ دیا میرے دادا نے ظلم کے خلاف قیام کیا تو خود و خود اس کی روحی تربیت ہوگی خود و خود اس کے شعور و ادراک میں یہ بات آئے گی کہ جب میرے دادا ایسے تھے میرے پردادا ایسے تھے میرا خاندان ایسا تھا تو مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے پہلی بات انسان کی شخصیت میں آباؤ اجداد کا کردار اسی لئے اس کو علماء کہتے ہیں تواروس صفات یعنی مطلب کیا ہوا تواروس صفات کا انسان کے آن اچھے اور برے صفات ان کے ماباب ان کے دادا ان کے آباؤ اجداد سے ملتے ہیں پہلی چیز دوسری بات انسان بنتا ہے اپنے خاندانی احساسات کے لحاظ سے تیسری چیز کسی انسان کے خاندان کے بزرگوں نے اگر عظیم کارنامہ انجام دیا ہے اور جب وہ بچہ اپنے گھر کے عظیم کارنامے کو سنتا ہے تو اس کی فکر اس کے شعور ایسے ہی پرورش پاتے ہیں جیسے دودھ سے جسم کی تربیت ہوتی ہے بھئی شیر مادر سے انسان کی جسمانی تربیت ہوتی ہے لیکن آباؤ اجداد کے کارنامے سن کے ایک انسان کی فکری تربیت ہوتی ہے ایک انسان کی شعوری تربیت ہوتی ہے تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب انسان کی شخصیت میں ان کے ماباپ کا کردار ہے آباؤ اجداد کا کردار ہے تو میں کہوں کیا یہ روایت میں بھی ہے امام حسین علیہ السلام کے جس قول کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا میرے امام نے کہا ایک اوفیو تیس ہزار کی فوج کو خطاب کیا ایک اوفیو وہ نابکار ابن نابکار غور کریے گا عبید اللہ ابن زیاد کے لیے کیا لفظیں استعمال کی نابکار ابن نابکار ممبر کا احترام کر رہا ہوں جس کے ماباپ کا نام و نشان نہیں پتا نہیں وہ نابکار ابن نابکار مجھ سے کہتا یا ذلت یا تلوار تو جا کر اس سے کہہ دینا ہی ہات من نزلہ ذلت ہم سب سے بہت دور ہے کیوں کیوں تین باتیں بتائیں امام نے بنی امیہ کیوں رسوائی کی طرف گئے کیوں ذلت کی طرف گئے کیوں پستی کی طرف گئے توجہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ ان کے ماباپ ناپاک تھے وہ حلال زادے نہ تھے آپ کو پتا ہے کربلا میں جب عمر سعید نے کہا ایک بات یاد رکھئے گا کسی بھی امام کا اور کسی بھی معصوم کا کسی بھی نبی کا قاتل حلال زادہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ اسے معصوم نے فرمایا ہے اسی لیے جب عمر سعید نے یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے کوئی تیار نہ ہوتا تھا دس لوگ تیار ہوئے کتے لوگ تیار ہوئے دس لوگ اور جب ان کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ کسی کا نصب سعی نہیں ہے سب کے سب جو ہے نام زنازادے سب کے سب وہ اولاد حرام تھے اس لیے کہ معصوم کا خون اور معصوم کا قاتل حلال زادہ نہیں ہو سکتا توجہ کرتے جائیے گا جناب یہیہ کا قتل کرنے والا بھی زنازادہ انسان تھا میرے امام نے کہا کہ بنی امیہ جو پستی کی طرف گئے زلط اور رسوائی کی طرف گئے ان کے ناپاک ماباپ کی بنیاد پر اور مجھے جو عزت ملی ہے مجھے جو کرامت ملی ہے اپنی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اپنی شڑاعت کو بیان کر رہے ہیں اپنی عظمت کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری ماں فاطمہ ہیں میرے بابا علیہ مرتضاء ہیں میرے نانا رسول خدا ہیں امام نے کہا کہ مجھے جو کمال ملا توجہ کریے کہا پاک نسب طیب و طاہر نسب انسان کو صاحب کردار بناتا ہے اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے خوبیوں کی طرف لے جاتا ہے کمال کی طرف لے جاتا ہے کمال کی طرف لے جاتا ہے توجہ کرتے جائیے گا کہا تین وجہ ہے میرے طیب و طاہر ہونے کی میرے صاحب کمال ہونے کی پہلی وجہ میں رسول اور اللہ کے حکم کے سامنے سرِ تسلیم خم کیے ہوئے ہوں یعنی میں اللہ کی بات پر عمل کرتا ہوں رسول اللہ کی صیرت پر عمل کرتا ہوں پہلی چیز دوسری بات امام نے فرمائی کہ میرا پس منظر یعنی میرے آباؤ اجداد طیب و طاہر ہیں تیسری بات کہی کہ میرا وجود طیب و طاہر ماں کے رحموں میں تھا یہی تو آپ سے حرط وارثہ میں پڑھتے ہیں اشہد انکا کنتا نوراں فی الاسلا بشام خہ والارحام المطہرہ میں گواہی دیتا ہوں کی آپ کا وجود طیب و طاہر لوگوں کے سلب میں تھا اور آپ کا نور طیب و طاہر ماں کے رحم میں تھا جب یہاں تک لے کر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اگر امام حسین کو پہچاننا ہے تو ان کے آباؤ اجداد کے کارناموں پہ نظر ڈالنا ہوگی تو امام حسین کے آباؤ اجداد کون ہیں امام حسین کے مورس اعلیٰ کون ہیں آپ نے ہمارے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام و السلام ایک عالمی اور ایک بین الملل شخصیت ہیں جن کو یہودی بھی مانتے جن کو عیسائی بھی مانتے جن کو مسلمان بھی مانتے اور یہ جو مسلمان کہا جاتا ہے ہم کو کس نے نام رکھا ہے کس نے جناب ابراہیم نے کہا ہے کہ حق کے راستے میں جو میرے پیچھے امت آئے اس کا نام مسلمان ہوگا یہ مسلمان ہمارا نام کس نے رکھا ہے جناب ابراہیم نے اور اللہ سے دعا کی تھی اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ ہماری اولاد میں ایک امت کو امت مسلمان قرار دے اس کا مطلب کیا ہوا اگر ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کی قومی زندگی اور نبی گرامی کا آنا وہ بھی دین لے کر اسلام لے کر یہ جناب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے دعائے حضرت ابراہیم کا نتیجہ ہے اتنی بات اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرزندان اسلام کو اگر اپنی شخصیت کو بچانا ہے اور اپنی شخصیت بنانا ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے پہ نظر ڈالنا ہوگی ایک سلوات پڑھئے گا برمحمد رال محمد اب ہم نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا اس سے کوئی گھورائے گا نہیں چونکہ ماحول ہوگا سیکھنے کا ماحول بنے گا انشاءاللہ سیکھنے کا ہم سب مل کے ایک گھنٹہ ایسے نہ جائیں گے نبی گرامی مسجد میں آئے بہت توجہ کریے گا مسجد میں آئے دو لوگ دو گروہ بیٹھے تھے ایک گروہ جو ہے عبادت کر رہا تھا ایک گروہ علم کی باتیں کر رہا تھا بحث کر رہا تھا گفتگو کر رہا تھا اب نبی کو بیٹھنا تھا ان دونوں میں سے ایک گروہ کے ساتھ نبی کس کے ساتھ بیٹھے عبادت والے کے ساتھ یا جو تعلیم حاصل کر رہا تھا جو سیکھ رہا تھا اس کے ساتھ بیٹھ گئے کیوں ایسا ہے کیوں ایسا ہے اس لیے کی اگر انسان سیکھا ہوا ہے نا انسان جانکار ہے اور انسان صاحب علم ہے نا تو عبادت کو بچا لے جائے گا عبادت کا تحفظ کیسے ہوگا جہالت سے تحفظ نہیں ہو سکتا ہے عبادت کا تحفظ علم سے ہوگا اب ایک ایک سوال حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دو بیوی تھیں یا ایک بیوی تھیں دو بیوی کتے بیوی دو ایک بیوی کا نام ہے سارا اور دوسری بیوی کا نام ہے حاجرہ پس یہی سے کتی بیویاں تھیں دو بیوی تھیں ایک کا نام ہے سارا دوسرے کا نام ہے حاجرہ اس سوال کو ذہن میں رکھئے گا مکہ کیسے عبادت ہوا سارا سے جو اولاد ہوئی بیٹے ان کو کہتے اسحاق جنابِ عبراہیم کے دو بیٹے ہیں کتے بیٹے ہیں دو بیٹے ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق اور ایک بیٹے کا نام ہے اسماعیل کیا کیا ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق دوسرے بیٹے کا نام ہے اسماعیل اسحاق اور اسماعیل کس کے بیٹے ہیں جنابِ عبراہیم کے جنابِ اسحاق کی ماں کا نام کیا ہے سارا جنابِ اسماعیل کی ماں کا نام کیا ہے یہاں تک بات ہوئی قوم بنی اسرائیل یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کا سلسلہ اسحاق تک پہنچتا ہے یعنی جناب اسحاق قوم بنی اسرائیل کے مورسے آلہ ہیں اسحاق کے بیٹے ہیں یاکوب جناب اسحاق کے بیٹے کا نام کیا ہے یاکوب یاکوب کا لقب ہے اسرائیل جناب یاکوب کا لقب ہے اسرائیل لہٰذا ان کی اولاد سے جو ہوئے وہ کیا ہو جائیں گے بنی اسرائیل تو قوم بنی اسرائیل کے جو مورسے آلہ کہے جائیں گے وہ کون بنے گا اسحاق اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے نبی ہمارے نبی اولاد اسحاق میں سے ہیں یا اولاد اسماعیل سے ہیں اولاد اسماعیل سے ہیں بہت توجہ کرے گا تو پھر مکہ کے سیاباد ہو گیا سب نے سنے میں اسے عرض نہ کروں گا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو اور ان کی ماں حاجرہ کو آپ لے کے جائیں مکہ کہاں سے لے کے جانا تھا کہاں سے فلسطین سے کہاں سے لے کے جانا تھا فلسطین سے اور خود جناب ابراہیم رہنے والے کہاں تھے عراق میں ایک جگہ ہے بابل بابل کے رہنے والے تھے وہاں سے گئے تھے شام اور جب شام میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو اللہ کا حکم ہوا کیا حکم ہوا کہ ابراہیم تم اپنی بیوی حاجرہ کو اور کس کو اور کس کو اسماعیل کو ایک ایسی جگہ لے کے جاؤ جہاں نہ کوئی گھاس ہے نہ کوئی پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور چھوڑ کے واپس چلے آؤ توجہ کرتے جائے گا جناب ابراہیم ہے ایک ایک بات یاد رکھئے گا اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر نبیِ گرامی اولادِ اسماعیل میں سے ہیں تو امامِ حسین کس کی اولاد میں سے ہوں گے اسماعیل کی یا ازہاق کی جی اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم امامِ حسین کے مورسِ اللہ اسماعیل امامِ حسین کے مورسِ اللہ اب آپ کارنامے دیکھئے تاریخ میں امامِ حسین جب پیدا ہوں گے تو یاد رکھیے گا یہ ہوگا کہ نہیں میں چھوڑا ہوگا یا نہیں ہوگا ایک ایک بات پہ لے کے چلے چھوڑ کے واپس آگئے کہاں واپس آگئے کہاں واپس آگئے فلسطین کس کو چھوڑ کے حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو اب ایک ماں ہے ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے بہت توجہ کریے گا ایک ماں ایک بیٹا اور کچھ نہیں کچھ نہیں سہرا پیابان جنگل چٹیل میدان ہے اچھا جانور بھی ہیں جانور بھی ہیں اب بچے کو پیاس لگی جب بچے کو پیاس لگی بچے کو پیاس لگی اسماعیل کی تربیت کیسے ہوگی اسماعیل کی پرورش کیسے ہوگی اسماعیل کی شادی قسمیں ہوئی اولاد کیسے بسی سب کو اسے جاننا ضروری ہے تاکہ تاریخ اسلام کی روشنی میں امام حسین کو پہچانا جا سکے اب ایک بچے کو پیاس لگی ماں دھوڑنے لگی کبھی کوہے صفہ پہ کبھی مروہ پہ اور بیچ میں جا کے پلٹ کے دیکھتی تھی کوئی جانور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچاتے ماں ہے نا ماں ہے یہ ساری مشکلات کس لیے برداشت کر رہی ہے خدا کا حکم ہے یہ ساری مشکلات کس لیے خدا کا حکم ہے کرتے کرتے بچے نے ایری رگڑ دیا جب اپنی ایری رگڑ دی تو پانی نکل آیا پانی نکل آیا تو کہا زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا پانی رک گیا ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا ایک بچے کی پیاس بجی یہاں تک جب آپ کو لے کر آ گیا تو اب جب پانی نکلانا کہیں کے اوپر بھی گھر تب ہی بنتا ہے جب پانی ہو آپ بتائیں پانی کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے کہیں کے اوپر اور یاد رکھیے گا پہچانے ہم کیسے کی کہاں پانی ہے آہ مجھے بتائیے پہچانیں گے کیسے اگر کہیں کے اوپر پرندے نظر آنے لگے نا کیا نظر آنے لگے پرندے نظر آنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کی پانی ہے وہاں کے اوپر جب پانی نکلا تو آسمان پہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے اور راستے سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا اسے ایک جگہ کی تلاش تھی اس قبیلے کا نام ہے جرہم اسے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کیا نام ہے جرہم ایک ایک بات پہ دیکھیں مکہ بس رہا ہے مکہ کیا ہو رہا ہے بس رہا ہے جب دیکھا کی فضاء میں پرندے اڑ رہے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں تو دیکھ کر وہ قبیلہ سمجھ گیا قبیلے جرہم کیاں پانی ہوگا اس لیے یہ پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پہنچ گیا دیکھا پانی ہے ایک ماں اور ایک بچہ اب وہ پورا قبیلہ وہی ٹھہر گیا اب یوں کہوں کہ قدرت کا شاید احتمام تھا اسماعیل کی پرورش کے لیے اسی قبیلے جرہم میں جناب اسماعیل کی پرورش ہوئی کس قبیلے میں قبیلے جرہم میں جناب اسماعیل کی پرورش ہوئی پرورش ہوئی بڑھے بڑھے اور پھر اسی میں شادی ہوئی اچھا خان کعبہ بھی تعمیر کس نے کی کس نے بنایا باپ اور بیٹے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے مل کے بنایا ہے مل کے بنایا کسی اور سے نہیں لیا باپ بیٹے نے بنایا ہے اور پوری مرکزیت ہے خان کعبہ کو ہر انسان خان کعبہ کی طرف آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کعبہ بنایا جو سب کے لیے مرکز ہے سب کے لیے محور ہے یہ بھی ایک بنیادی امتداز ہے آل ابراہیم میں اور پتا رہا ہے کہ اس آل کو مرکزیت حاصل ہونے والی ہے بہت توجہ کرئے گا قبیلے جرہم میں پرورش ہوئی کس کی پرورش ہوئی جناب اسماعیل کی اور اسی قبیلے میں شادی ہوئی جب شادی ہوئی تو جناب اسماعیل کے بارہ بیٹے کتے بیٹے بارہ بیٹے جس میں سے دو بیٹے بہت توجہ کرئے گا دو بیٹے ایک کا نام ہے نابت اور دوسرے بیٹے کا نام ہے قیدار آپ بتائیں گے کیا نام ہے نابت اور دوسرے کا نام کیا ہے قیدار نابت اور قیدار یہ حجاز میں بسے کس میں بسے حجاز میں حجاز کس کو کہتے ہیں حجاز کس کو کہتے ہیں بھئی مسلسل سنے آج ہم سیکھیں گے حجاز کس کو کہتے ہیں ہم سیکھیں گے قریش کس کو کہتے ہیں ہم سیکھیں گے بنی امیہ کسے کہتے ہیں بنی حاشم کسے کہتے ہیں بنی ابباز کسے کہتے ہیں تب تو اندازہ ہوگا تب تو امام حسین کو سمجھ سکیں گے اور تب تو ہمیں پتا چل سکے گا کہ کہاں سے تاریخ میں مشکل کہاں سے آئی ہے حجاز کسے کہتے ہیں توجہ کریے گا اس وقت کا حجاز اور آج کے حجاز میں فرق ہے چار شہر کو حجاز شامل تھا اس وقت کے مکہ مدینہ تائف خیبر کیا کیا میں نے کہا مجھے آپ بتائیے مکہ مدینہ تائف خیبر پھر سے ایک مرتبہ کہیں مکہ مدینہ تائف خیبر ایک بات کہوں بلکل کوئی برا نہ سمجھے گا یہ سب جگہیں سیکھنے کی ہیں سب جگہیں سیکھنے کی انشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی جو میرے ہمسین ہیں انہیں لطف آئے گا سمجھ میں آئے گی آنکھ کھل جائے گی کہ اسلام میں ہوا کیسے ان کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ تو اس وقت کا حجاز کس کو کہا جاتا تھا مجھے بتائیے مکہ مدینہ خیبر تائف اور آج جب حجاز بولا جاتا ہے تو کس کو کہتے ہیں پورے سعودیہ کو پورے سعودی عرب کو آج حجاز کہتے ہیں تو جناب اسماعیل کے بارہ بیٹے جس میں سے دو بیٹے کا نام کیا بتایا میں نے آپ کے امتحان ہوگا ایک کا نام ہے نابط دوسرے بیٹے کا نام ہے قیدار قیدار کی اولاد میں مشہور اولاد ادنان ہیں کیا کہا قیدار کی سب سے مشہور اولاد کیا ہیں ادنان ہے اور ادنان رسول خدا کے بیسویں دادا ہیں کہتے دادا ہیں بیسویں دادا توجہ کریے گا یہ بتائیے رسول اللہ کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ دادا کا نام عبداللہ ابن عبد المتلیب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نزر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن ادنان ماد بن ادنان کون سے دادا ہیں کون سے دادا ادنان آپ بس اتنا یاد رکھئے آپ سے میں نہیں کہوں گا سب یاد کرئے مگر ضرور اتنا کہوں گا کہ ادنان رسول اللہ کے کون سے دادا ہیں بیس میں دادا ہیں اچھا پہلے دادا کو تو بتا سکتے ہیں پہلے دادا کون ہے عبد المتلیب بھئی پہلے دادا عبد المتلیب دوسرے دادا کون ہے حاشم تیسرے دادا کون ہے عبد منع چوتھے دادا کون ہے اتنا یاد رکھئے اتنا یاد رکھئے گا اور بیس میں دادا کا کیا نام ہے ادنان ادنان کس کی اولاد ہیں قیدار کی قیدار کس کی اولاد ہیں اسماعیل کی اسماعیل کس کی اولاد ہیں ابراہیم کی اب آپ سے ایک سوال کروں گا یہ بتائیے نسل اسماعیل میں کتنے نبی آئے ہیں کتنے نبی ہیں ایک ایک نسل اسماعیل میں کتنے نبی ہیں مجھے بتائیے ایک نبی ہیں ایک نبی وہ کون ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بات لے کر آ گیا جب یہاں تک لے کر آ گیا کہ اسماعیل کے بارہ بیٹے اسے یاد رکھئے گا ایک سوال آپ سے کروں یہ بتائیے کامیاب مجلس کس کو کہتے ہیں آپ کے یہاں کامیاب مجلس کس کو کہتے ہیں دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں آپ سے جواب نہیں پوچھوں گا میں خود بتا دیتا ہوں دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں ایک مجلس وہ ہے کہ مجلس میں خوب واہ واہ ہوتا ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ کیا کہنا ٹھیک ہے لیکن جب مجمع اٹھ کے جاتا ہے تو جتنی باتیں سنے ہوتا ہے سب یہاں چھوڑ دیتا ہے خالی ہاتھ واپس چلا جاتا ہے یہ ایک مجلس ہے یہ کیا ہے یہ ایک مجلس ہے دوسری مجلس کیا ہے دوسری مجلس مجمع خاموش ہوتا ہے غور سے سنتا ہے سبحان اللہ بھی کہتا ہے نوازتا ہے مگر جب گھر پہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے دسترخان پر بیٹھتا ہے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ آج ہم نے یہ سیکھا ہے آج یہ سنا آج یہ بتائی آج یہ نئی بات سنی یاد رکھے ایک یہ مجلس ایک وہ مجلس ہے جب فرشِ ازا کی بات گھر تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا چاہیے مجلس کامیاب تھی ایک سلوات پڑھیں برمحمد رال محمد انشاءاللہ یہیں ساری باتیں یاد ہو جائیں گی اسماعیل کے بارہ بیٹے جس میں سے دو بیٹے کون کون نابط اور قیدار یہ کہاں بسے حجاز میں اس وقت کا حجاز کیا تھا مکہ مدینہ خیبر طائف اہاں قیدار کی مشہور اولاد ادنان ہیں ادنان رسول اللہ کے کون سے دادا بیسویں دادا پہلے دادا کا نام عبد المتلیب رسول اللہ کے والد کا نام جناب عبداللہ ماں کا نام آمینہ خاتون مادرِ گرامی کا نام کیا ہے آمینہ خاتون توجہ کرتے جائیے گا تو جناب اسماعیل کی کس قبیلے میں شادی ہوئی ہے قبیلے یہ جر ہم کون سا قبیلہ ہے جر ہم ایک ایک بات پر غور کریے گا مکہ بس رہا ہے دیکھا آپ نے مکہ بس رہا ہے اب سوال یہ کہ خانے کعبہ بن گیا خانے کعبہ کس نے بنایا ابراہیم اور اسماعیل نے جب خانے کعبہ بنا تو متولی بھی تو کوئی ہوگا خانے کعبہ بنا تو خانے کعبہ کا متولی ہوگا نہیں ہوگا متولی کس کو کہتے ہیں جو اس کی دیکھ ریکھ کرے گا لوگ آئیں گے ان کے پانی کا ان کے کھانے کا ان کے رہنے کا انتظام بھی کرنے کے لئے کچھ ہوگا تو جناب اسماعیل کے جو بیٹے ہیں نابت نابت یہ پہلے متولی بنے اب توجہ کرئے گا ایک سوال کروں آپ سے اگر جناب اسماعیل کے بیٹے نابت اور قیدار ہیں اور جناب اسماعیل کی شادی قبیل جرہم میں ہوئی ہے تو ان بچوں کا ننھیال کون سا قبیلہ ہوگا قبیل جرہم ہی تو ہوگا نا نانی کس کو کہتے ہیں نانی کس کو کہتے ہیں ہماری ماں کی جو ماں ہے اسے کیا کہا جائے گا نانی کہا جائے گا ایک سلوات پڑھے بر محمد سرال محمد ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے کسان دیکھا ہے گجرات کی زبان میں کھیڑو اگر غلط کروں گا تو مجھے صحیح کر دیجئے گا کہا کسان دیکھا میں نے کہا ہاں کہا وہ جب بریے میں گہوں یا چاول بھرتا ہے تو کیسے بھرتا ہے میں نے کہا بھرتا ہے تو ایک مرتبہ اس کو ہلاتا ہے کہا کیوں ہلاتا ہے پوچھا کیوں ہلاتا ہے کہا اس لئے ہلاتا ہے کہ تھوڑی سی جگہ بن جائے تاکہ اور رکھ دے ہے نا کہا یہ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ایسے ہی جب تم ممبر پہ جایا کرو ممبر پہ تو لوگ جب بات سنتے ہیں تو ان کی میموری فل ہونے لگتی ہے ان کی میموری کیا ہونے لگتی ہے فل ہونے لگتی ہے اب اس میں کیسے جگہ بناوگے کہا تھوڑا سا انہیں حساد ہو تاکہ جگہ بن جائے اور پھر اپنی بات کو کہہ دو ایک سلوات پڑھتے پر محمد رال محمد خب پہلے متولی نابت نابت کے بعد ایک ایک بات پر توجہ کریے گا دیکھیں سلسلہ کیسے ہٹ رہا ہے نابت کے بعد جو دوسرا متولی ہوا قبیلِ جرہم ہو گیا قبیلِ جرہم کون تھا یہ جنابِ نابت کے ننھیالی رشتے دار ان کے ننھیالی رشتے دار جب قبیلِ جرہم کے ہاتھ میں خانِ کعبہ آیا تو انہوں نے کیا کیا خانِ کعبہ پر بڑی قیمتی قیمتی چیزیں تھیں لوگوں نے گفٹ کیے تھے دیئے تھے خانِ کعبہ کو جس میں سونے کے ہرن تھے تلوارے تھیں پیسے تھے خانِ کعبہ کے پاس بہت تو قبیلِ جرہم نے خانِ کعبہ کے اموال کو لوٹنا شروع کر دیا کس نے قبیلِ جرہم نے ایک کام دوسرا کام یہ کیا کہ جو پردیسی حاجی آتے تھے ان کو ستانے لگے یہ دوسرا کامینوں نے کیا اور تیسرا کام یہ کیا کہ کعبہ کی حرمت کو برباد کرنے لگے یعنی کعبہ محترم جگہ ہے اس تین وجہ سے کیا کیا وجہ بنی مجھے بتائیے اس کے مال کو غصب کرنا شروع کیا دوسری بات پردیسی حاجیوں پر ظلم اٹھانے لگے تیسری بات خانِ کعبہ کی حرمت کو برباد کرنے لگے لہٰذا یمن سے ایک قبیلہ اٹھا یمن سے ایک قبیلہ اٹھا اس قبیلے کا نام ہے قبیلے بنی خزاہ کیا نام ہے قبیلے کا قبیلے بنی خزاہ بنی خزاہ پھر سے کہیں ایک مرتبہ قبیلے بنی خزاہ قبیلے بنی خزاہ کہاں کا رہنے والا تھا یمن کا رہنے والا تھا یمن سے وہ آیا اور اس نے قبیلے بنی جرہم پہ حملہ کر کے جرہم کو مکہ سے باہر کیا اور خود متولی ہو گیا کس کا متولی ہو گیا خانِ کعبہ کا اب آپ سے سوال ہوگا پہلا متولی نابد دوسرا متولی قبیلہ جرہم تیسرا کون قبیلہ بنی خزاہ بنی خزاہ نے دو سو سال ان کے ہاتھ میں خانِ کعبہ کی تولیت رہی ہے کتنے سال دو سو سال جب یہاں تک لے کر آ گیا یہاں تک لے کر آ گیا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ادنان کی اولاد تھی یہ کہاں تھی جنابِ ادنان کی جو اولاد تھی یہ کہاں تھی یہ اس وقت پہاڑوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے تو رسولِ خدا کے پہلے دادا کون ہوئے مجھے ضراب بتائیں عبد المتلیب دوسرے دادا جنابِ حاشم تیسرے دادا عبدِ مناف چوتھے دادا قسائی ایک مرتبہ پھر سے کہیں پہلے دادا کا نام عبد المتلیب دوسرے دادا کا نام حاشم تیسرے دادا کا نام عبدِ مناف چوتھے دادا کا نام قسائی اچھا تو پہلا پہلا متولی نابیت دوسرا متولی جرحم تیسرا متولی قبیلِ بنی خزاہ قبیلِ بنی خزاہ کتنے سال تک رہا دو سو سال تک جب دو سو سال تک رہا تو یہ رسول اللہ کے جو چوتھے دادا ہیں یعنی جنابِ قسائی ان کی شادی قبیلِ بنی خزاہ میں ہوئی کس میں ہوئی ہے قبیلِ بنی خزاہ میں جب ان کی شادی یہاں ہوئی قبیلِ بنی خزاہ میں اور ان کی اولاد ہوئی تو انہوں نے جنابِ ادنان کی جو اولادیں ادھر ادھر تھی پہاڑوں کے درمیان تھی گھاٹیوں میں تھی ان سب کو جمع کر کے یہ بتائیے جنابِ قسائی اولادِ اسماعیل سے ہیں یا نہیں ہیں یہ سب ہی تو اولادِ اسماعیل ہیں یہی تو اولادِ اسماعیل ہیں توجہ کریے گا انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا کہ خانِ قابع کی حمایت تمہارا کام ہے لہٰذا خانِ قابع کو متولی تمہیں ہونا چاہیے جب انہوں نے تقریر کی تو قبیلِ خزاہ کو شکست دے کر جنابِ قسائی ان کا حق تھا یہ اولادِ اسماعیل سے تھے جنابِ قسائی متولی بنے کس کے بعد کس کے بعد بنی خزاہ کے بعد اب جب جنابِ قسائی متولی بنے ایک ایک بات پر غور کریے گا ایک سوال یہ ہے قرائش کس کو کہتے ہیں ہے نا مسلسلہ آپ سنتے رہتے ہیں کفارِ قرائش کفارِ قرائش کفارِ قرائش خود قرائش کس کو کہتے ہیں تب تو سمجھ میں آئے گا کفارِ قرائش یا کفارِ قرائش کیا چیز ہے ہے قرائش ہے کونچا خب توجہ کریے گا جنابِ قسائی جب متولی ہوئے تو انہوں نے تین چار کام کیے مکہ میں پہلا کام خانِ کعبہ کے آس پاس گھر بنوائے کیا بنوائے انہوں نے خانِ کعبہ کے آس پاس گھر بنائی یہ پہلا کام تھا دوسرا کام ایک بیلڈنگ بنائی جس بیلڈنگ کا نام تھا دارن ندوہ کیا نام تھا دارن ندوہ یہ دارن ندوہ کیا تھا اس میں لوگوں کے لڑائی جھگڑے حل ہوتے تھے دارن ندوہ میٹنگ کی جگہ تھی اگر کوئی مکہ میں مشکل پیش آئے تو کیا کون حل کرے گا جنابِ قسائی کہاں حل ہوگی جی دارن ندوہ میں ایک ایک چیز یاد رکھئے گا پہلا کام جنابِ قسائی نے کیا کیا گھر بنائے خانِ کعبہ کے آس پاس دوسرا کام کیا کیا دارن ندوہ بنایا دارن ندوہ میں کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا یعنی لوگوں کے مشکلات کو حل کیا جاتا تھا تیسرا کام کچھ قانون بنائے زندگی گزارنے کے چوتھا کام حاجیوں کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا پانچوہ کام جنابِ قسائی نے اعلان کیا کہ دیکھو شراب بری چیز ہے شراب کو چھوڑا جائے یہ پانچ کام جنابِ قسائی نے کیا جو رسول اللہ کے کون سے دادا ہیں کون سے دادا ہیں چوتھے دادا پہلا کام ذرا ایک مرتب مجھے دورا دیں پہلا کام کیا کیا یہ آپ بتائیے مکان بنوائے دوسرا کام دارن ندوہ بنوائے تیسرا کام تیسرا کام قانون بنائے زندگی گزارنے کے چوتھا کام حاجیوں کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا پانچوہ کام شراب کے مزمت کا اعلان کیا اور کاش شراب چھوڑ دیا جائے یہاں تک جب بات ہو گئی تو جناب قسائی کے بیٹے کا نام کیا بتا چکا ہوں آئیے نا عبدے 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 مناف توجہ کر رہے ہیں آپ کیا ہے عبدے مناف جناب قسائی کے بعد عبدے مناف ہوئے کیا ہوئے عبدے مناف عبدے مناف توجہ کرئے گا خانے کعبہ کے متولی یہاں تک رکھے رہیے اب اپنے سوال کا جواب دینا چاہوں گا قریش کسے کہتے ہیں ایک سلوات پڑھئے گا بر محمد اور آل محمد یہ جو رسول اللہ کہ میں نے بیس دادا بتائے نا بیس دادا پہلے دادا عبد المطلیب انہی میں سے ایک ہے نظر بن کنانا کیا ہے نظر بن کنانا انہی کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے انہی کی اولاد کو قریش کا لقب ملا تو یہ جو قریش ہیں یہ سب رسول اللہ کے کیا ہیں سب رشتہ دار ہیں دادا کے لڑکے چچا کے لڑکے بھائی کے لڑکے انہی کو قریش کہا جاتا ہے انہی کو کیا کہا جاتا ہے قریش نظر بن کنانا کو قریش کا لقب ملا قریش کا مطلب کیا ہوتا ہے قریش کا دو مطلب ہے ایک مطلب قریش کا ہوتا ہے تجارت بزنس کرنا چونکہ یہ لوگ اپنے ہاتھ کی کمائی کو عزت کا میار سمجھتے تھے اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے قریش بتائیے کیوں قریش کہتے ہیں قریش کا ایک مطلب ہے بزنس اور تجارت کرنا یہ کہتے تھے اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا چاہیے اور یہی عزت کا میار ہے اس لئے ان کو قریش کہتے ہیں دوسری وجہ قریش کہنے کی ہے کیونکہ یہ پہلے بکھرے ہوئے تھے کیا تھے پہلے ادھر ادھر پہاڑوں میں بکھرے ہوئے تھے ان سب کو کس نے جمع کیا بھئی خانے کعبہ کے پاس جناب قسائی نے جو گھر بنائے تھے نسلِ عدنان کو اسی ملا کے بسایا تو بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کیا ہے اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے قریش پس قریش کا ایک مطلب ایک مطلب کیا ہے تجارت اور بزنس کرنا چونکہ یہ لوگ بزنس کرتے تھے تجارت کرتے تھے اور اسی کو عزت کا میار سمجھتے تھے لہٰذا انہیں قریش کہا جانے لگا دوسری وجہ یہ قریش کا مطلب ہے بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا جائے جمع کر دیا جائے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا چونکہ جناب قریش نے بکھرے ہوئے لوگوں کو مکہ کے پاس جمع کیا خوابے کے پاس جمع کیا اس لئے انہیں قریش کہا جاتا ہے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے قریش کس کو کہتے ہیں تو رسول اللہ کے جو دادہ ہیں نظر بن کنانا ان کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے قریش تو قریش رسول اللہ کے رشتہ دار تھے یا نہیں تھے یہ سب رسول اللہ کے رشتہ دار تھے اب آئیے عبدِ مناف کیا عبدِ مناف ایک سلوات پڑھئے گا بر محمد رال محمد جب تک تاریخ میں آپ بلکل تھکیے گا نہیں جی ہرگز نہیں کتنے عظیم انسان کی کتنے عظیم انسان کی عزا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قطرے جوش ملی آبادی لکنوں کے قریب یہ جگہ ہے ملی آباد ان سے پوچھئے قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین ذاتِ واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین دینِ آدابِ رفاقت کے پیمبر تھے حسین جان دینے پہ جب آئے تو بہتر تھے حسین سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں حیف جس قوم کا انسان ہو ایسا سلطان اسے غور سے سنیے گا حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان وہ رہے خستا پریشان معدل حیرام نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارمان شاعر کہہ رہا ہے تم حسین کی پیروی کرتے ہو تم میں جمود کیوں تم بیٹھے کیوں تم حرکت کیوں نہیں کرتے تم آگے کیوں نہیں بڑھتے تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے تمہاری تو سوچ اچھی ہونا چاہیے تمہاری تو فکر بلند ہونا چاہیے نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارمان تمہارا تو کوئی اے مقصد حدف ہی نہیں دیکھتا نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارمان جس کی آنکھیں فقط آباد ہو سینے ویرام تمہارے سینے خالی کیوں ہیں تم میں حمد کیوں نہیں تم میں جرات کیوں نہیں تم میں عیسار کیوں نہیں تم میں وفاداری کیوں نہیں تم میں تقوی کیوں نہیں تم میں پرہزگاری کیوں نہیں تم میں اخلاص کیوں نہیں جرعت و حمت و عیسار و وفا کچھ بھی نہیں ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں زندگی شولہ جب والا ہے گلزار نہیں موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں اپنے آقا کی تاثی پہ جو تیار نہیں اپنے آقا کی تاثی پہ جو تیار نہیں جو انسان حسین کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہو اپنے آقا کی تاثی پہ جو تیار نہیں زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں جو حسینی بھی ہو اور موز سے بھی ڈرتا ہے ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے ایک صلوات پڑھئے بر محمد اور آل محمد اب پہلا سوال پہلا متولی نابد دوسرے متولی جرحم تیسرا متولی قبیل بنی خزاہا چوتھے متولی جناب قسائی قسائی کے بعد کون ہوا عبد مناف ایک مرتبہ پھر ایک چونکہ گھر جا کے بتانا ہوگا گھر جا کے بتانا ہوگا پہلے متولی نابد دوسرے متولی قبیل جرحم تیسرے متولی بنی خزاہا دو سو سال تک چوتھے متولی قسائی قسائی کے بعد عبد مناف اتنی بات جب کہ گیا تو اب آپ کو بتانا چاہوں گا بنی حاشم کس کو کہتے ہیں اور بنی امیہ کسے کہتے ہیں اسے غور سے سنیے گا اس کو جب تک یہ چیزیں واضح نہ ہوں گی آگے کی بات واضح نہ ہوگی عبد مناف کے دو بیٹے ابھی عبد مناف پہ رکا ہوا ہوں عبد مناف کے کتے بیٹے ہیں دو بیٹے ایک کا نام ہے حاشم ایک کا نام ہے عبد الشمس ایسے بنائیے اگر یہاں عبد مناف ہیں تو عبد مناف کے کتے بیٹے دو ایک حاشم دوسرے عبد الشمس یہ دونوں جڑوہ پیدا ہوئے تھے جڑوہ تو سمجھتے ہیں نا جڑوہ پیدا ہوئے تھے یہ دونوں چپکے بھی ہوئے تھے تو جب یہ جدا کیا گیا تو خون بہا خون بہا تو یہ کہا گیا کہ ان میں لڑائی ہوگی مگر توجہ کرئے کہ تاریخ میں دو بھائی کی لڑائی نہیں ہے یہ بتائیے عبد مناف کے عبد مناف کے کتے بیٹے دو کیا کیا حاشم اور عبد الشمس عبد الشمس عبد الشمس کا بیٹا ہے امیہ ادھر دیکھئے گا عبد الشمس کا بیٹا ہے کیا امیہ امیہ کا بیٹا ہے حرب حرب کا بیٹا ہے ابو سفیان ابو سفیان کا بیٹا ہے معاویہ معاویہ کا بیٹا ہے یسید یسید کا بیٹا ہے معاویہ اس سلسلے کو بنی امیہ کہتے ہیں پھر سے عبد مناف کے عبد مناف کے کتے بیٹے ہیں جی اب آپ بتائیے کتے بیٹے ہیں دو بیٹے اسے یاد کر کے آج جانا ہے بنی حاشم کسے کہتے ہیں بنی امیہ کیسے کہتے ہیں تاکہ اپنے حسین کی عظمتوں کو بیان کر سکوں نازش نوے بشر فخر ابو جتھ حسین مفردو مستندو اشرف ام جتھ حسین سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبت تھے حسین دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے کعبہ حسین کو سجدہ کرتا ہے جس پہ بشریت ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں جس پہ فاطمہ افتخار کرے اسے حسین کہتے ہیں جس پہ اللہ کا نبی فخر کرے اسے حسین کہتے ہیں جس پہ مشیعت الہی ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں تو فرش اعظا کسے کہا جاتا ہے جہاں آنے والا انسان کو سر حسینی میں آکے اپنی روحوں کو طیب و طاہر کیا کرتا ہے جہاں نہا نہا کر اپنی روحوں کو پاک و پاکیزہ کیا جائے اسے فرش اعظا کہا جاتا ہے جہاں بندہ اپنی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے اسے فرش اعظا کہتے ہیں جہاں بہکا ہوا انسان راہ راز پہ آتا ہے اسے فرش اعظا کہتے ہیں جہاں انسان کو معراج ہوتی ہے اسے فرش اعظا کہا جاتا ہے جہاں انسان کو اس کا خدا مل جاتا ہے اسے فرش اعظا کہتے ہیں نازش نوئے بشر فخر ابو جتھ حسین مفرد و مستند و اشرف و ام جتھ حسین سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ ماں بتھ حسین نکتہ پختگیہ فکر محمد تھے حسین یہ نہ ہوتے تو یقین سیدے گمہ ہو جاتا اگر یہ نہ ہوتے تو نماز کا وجود نہ ہوتا توحید کا نام و نشان نہ ہوتا ازان ختم ہو گئی ہوتی جس نے عبادتوں کو حیات بخشی اسے حسین کہتے ہیں جس نے نماز کو زندگی تھی اسے حسین کہتے ہیں جس نے شریعت مصطفیٰ کو حیات بخشی ہے اسے حسین کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو یقین سیدے گمہ ہو جاتا آخری شول پیغام دھواں ہو جاتا آخری شول پیغام دھواں ہو جاتا ایسے حسین کی معرفت حاصل کرنا ہے عزیزان محترم تو عبد مناف کے کتے بیٹے ہو گئے دو بیٹے دو بیٹے جی ہاں ہر چیز آسان ہو جائے گی انشاءاللہ دو بیٹے ایک کا نام حاشم دوسرے بیٹے کا نام عبد الشمس اب آپ بتائیے گا عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ ہے امیہ کے بیٹے کا نام حرب ہے حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان ہے ابو سفیان کے بیٹے کا نام معاویہ ہے معاویہ کے بیٹے کا نام یزید ہے یزید کے بیٹے کا نام پھر معاویہ ہے تو اس سلسلے کو بنی امیہ کہا جاتا ہے بنی امیہ کہا جاتا ہے اب دوسرا سلسلہ حاشم کے بیٹے کا نام کیا ہے عبد المطلب کیا ہے حاشم کے بیٹے کا نام کیا ہے مجھے بتائیے عبد المطلب عبد المطلب کے کتنے بیٹے دس عبد المطلب کے کتنے بیٹے ہیں دس بیٹے ہیں جس میں سے ایک عبداللہ ایک عبداللہ تو یہ دونوں سگے بھائی تھے میں دس کو انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا خوب عبد مناف حاشم حاشم کے بیٹے کا نام جی عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خب ایک مرتبہ ذرا سا مجھے وقت دے دیں عبد مناف کے کتے بیٹے ہو گئے دو کیا کیا حاشم اور عبد الشمس عبد الشمس کے بیٹے کا نام عمیہ عمیہ کے بیٹے کا نام حرب حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان ابو سفیان کے بیٹے کا نام معاویہ معاویہ کے بیٹے کا نام یسید یسید کے بیٹے کا نام معاویہ اس سلسلے کو بنی عمیہ کہتے ہیں بنی عمیہ ادھر عبد مناف کے حاشم حاشم سے عبد المطلب عبد المطلب سے عبداللہ عبداللہ سے نبی گرامی اسے کہتے ہیں توجہ کریے گا ابو طالب بھی ہے نا ابو طالب سے علیہ مرتضاء علیہ مرتضاء سے امام حسن امام حسین امام حسین سے سید سجاد سے امام باقر جعفر صادق امام جعفر صادق سے امام کاظم اسی طرح سے سلسلہ توجہ کریے گا آپ سے ایک سوال کروں ایک سوال کروں یہ بتائیے ہمارے پاس جتنے امام ہیں اولاد عبداللہ ہیں یا اولاد ابو طالب ہیں جی بولیں اولاد ابو طالب ہیں نا کیسے کیسے توجہ کریے گا حاشم کے بیٹے کا نام کیا ہے عبد المطلب عبد المطلب کے دس بیٹے ہیں جس میں سے ایک عبداللہ ہے ایک ابو طالب ہے ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے علی کے بیٹے کا نام حسن ہے علی کے بیٹے کا نام حسین ہے حسین کے بیٹے کا نام امام زین العبدین امام زین العبدین کے بیٹے کا نام امام باقر یعنی پورا سلسلہ امامت کس کی اولاد ہیں کس کی اولاد ہیں اولاد ابو طالب ہیں اور ابو طالب کس کی اولاد ہیں عبد المطلب کے عبد المطلب کس کی اولاد ہیں حاشم کے اس سلسلے کو سلسلے بنی حاشم کہا جائے گا اس سلسلے کو کیا کہا جائے گا سلسلے بنی حاشم لیکن ایک اور سوال ہے آپ کے ذہن کا امتحان ہے آپ کے ذہن کا امتحان یہ بتائیے عبد مناف ایک اور بات کہوں اور پھر کہوں گا قرائش قرائش ایک بڑا قبیلہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے پچیس قبیلے بنتے ہیں کتنے پچیس یہ جو نا بنی حاشم ہیں بنی امیہ ہیں بنی تمیم ہیں بنی عدی ہیں یہ سب جو ہیں ٹکڑے ہیں کس کے قرائش کے اب آپ سے سوال ہوگا یہ بتائیے بنی امیہ قرائش سے ہیں کی نہیں ہیں جی ایک سلوات پڑھئے برمحمد رال محمد ہے نا ہے یا نہیں ہیں کیسے کیسے ہیں بھئی یہ رسول اللہ کے جو دادا کا سلسلہ تھا یہ سب قرائش ہیں کی نہیں ہیں قرائش ہے نا تو عبد مناف قرائش میں ہیں کی نہیں ہیں آپ بتائیے عبد مناف قرائش ہیں اور حاشم اور عبد الشمس یہ کس کی اولاد ہیں عبد مناف کی تو یہ بھی قرائش سے ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ سب کے سب بنی امیہ بھی اوپر جا کے قرائش بنی حاشم بھی اوپر جا کے قرائش اتنی بات واسع ہو گئی اب یہ بتائیے میں نے کہاں چھوڑا تھا پہلا متولی نابد دوسرے متولی جی جرحم پہلا نون سے دوسرا جیم سے نابد جرحم بنی خزاہ قسائی قسائی کے بعد عبد مناف عبد مناف سے دو سلسلہ ہوا ایک سلسلے کو کہتے ہیں بنی حاشم ایک سلسلے کو کہتے ہیں بنی امیہ عبد مناف کے بعد عبد مناف کے بعد آج ایک اور بات واضح ہونے والی ہے وہ کیا سید کس کو کہتے ہیں یہ جو ہم جانتے ہیں اور یہ آیا کہاں سے آیا کہاں سے اسی طرح سے انشاءاللہ ایک ایک بات واضح ہو جائے گی یہ بتائیے عبد مناف کے جو بیٹے حاشم عبد مناف کے بعد عبد مناف کے بعد جناب حاشم ہو گئے کس کے متولی خانہ کعبہ کے متولی جناب حاشم ہو گئے عبد مناف کے بعد جناب حاشم بڑی معزز شخصیت ہیں کعبہ کے امور کی دیکھ ریکھ کرتے تھے اور جناب حاشم اتنے دور اندیش تھے کہ سلطنت روم کو خطو کتابت کیا ہے خط لکھا ہے سلطنت روم سے اور عرب والوں کے لیے بزنس کے خاص انہوں نے حقوق حاصل کیے کہ عرب کو حق حاصل رہے کہ تجارت کر سکے بزنس کر سکے جناب حاشم کا اتنا اثر تھا جناب حاشم کا جو لقب تھا نا وہ سید بھی کہہ جاتے تھے جناب حاشم کیا کہہ جاتے تھے مجھے بتائیے سید اور ایک اور بات یاد رکھئے جناب حاشم کے بعد جو خانہ کعبہ کے متولی ہوئے وہ عبد المطلب ہیں کون عبد المطلب اور عبد المطلب کو سید البتہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سید البتہ پھر سے کہیے آپ نابت پہلے دوسرے کون ہیں جرحم تیسرے کون ہیں بنی خزاہ چوتھے کون ہیں قسائی قسائی کے بعد عبد مناف عبد مناف کے بعد حاشم حاشم کے بعد عبد المطلب عبد المطلب کا لقب ہے سید البتہ توجہ کریے گا عبد المطلب عبد المطلب رسول اللہ کے پہلے دادائیں عبد المطلب کو سید البتہ کہا جاتا ہے یہیں سے سادات وجود میں آئے ہیں سادات سید کس کو کہتے ہیں جناب حاشم کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے کیا کہا میں نے کیا کہا مجھے بتائیے بھئی عبد المطلب جناب حاشم کی اولاد ہیں کی نہیں میں آپ سے ایک سوال کروں رسول اللہ سید ہیں کی نہیں آپ بتائیے رسول اللہ سید ہیں یا نہیں اچھا امام علی علیہ السلام سید ہیں یا نہیں شہزادی کونین سید ہیں یا نہیں اگر ایک ایک بات پیاد رکھے گا کیوں سید ہیں اس لیے کہ عبد المطلب کی اولاد ہیں عبد المطلب کیوں سید ہیں اس لیے کہ جناب حاشم کی اولاد ہیں پس سید کہتے اس کو ہیں جو جناب حاشم کی کیا کہا جنابِ حاشم کی جو اولاد ہے نا اسے سید کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہر سید حاشمی ہے ہوا یا نہیں ہوا آپ بتائیے ہر سید کیا ہو جائے گا حاشمی ہو جائے گا یہاں تک جب آپ کی بات کو لے کر آیا اب آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں بس ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے عرض کر کے آج کافی نام ہو گئے ایک مرتبہ اور سلوات پڑھیں گے بر محمد رال محمد انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا ارادہ اور یقیناً اہلِ بیتِ نبی کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے یہ ضروری ہے باتیں نہائیت اہم باتیں ہیں اس کی وجہ سے انسان کی نصر کھل جائے گی اس کے بعد معلوم ہوگا کی تاریخ میں کیسے ہوا انشاءاللہ عبد المطلب ہیں اور عبد المطلب اب خانِ کعبہ کے متولی ہیں متولی ہیں اب اب نبیِ گرامی کے والد کی بات آئے گی جنابِ عبداللہ کی بات آئے گی مگر جنابِ عبداللہ جنابِ عبداللہ نبیِ گرامی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا نبیِ گرامی کے دادا کا گھر مکہ ہے کیا کہا میں نے نبیِ گرامی کے دادا کا گھر مکہ ہے یعنی عبد المطلب مکہ کے رہنے والے ہیں لیکن نبیِ گرامی کی جو مادرِ گرامی ہیں ماں کا نام کیا ہے آمِنہ خاتون آمِنہ خاتون کہاں کی رہنے والی تھی مدینہ کی اسے غور سے سنیے گا نبیِ گرامی کے دادا مکہ کے رہنے والے تھے لیکن آپ کی مادرِ گرامی جنابِ آمِنہ مدینہ کی رہنے والی تھی جنابِ عبداللہ نبیِ گرامی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کرتا آپ کو پتہ ہے نبیِ گرامی کے والد کی قبر کہاں ہے مکہ میں ہے یا مدینہ میں نبیِ گرامی کے والد کی قبر مدینہِ منورہ میں ہے کہاں پہ ہے مدینہِ منورہ میں وہ کیسے وہ کیسے اب انشاءاللہ کل کی مجلس یہاں سے ہوگی کہ اب نبیِ گرامی ہے اپنے مادرِ گرامی کے شکم میں ہے اور عبدالمطلب متولی ہیں کعبے کے اور یہ ابراہاں کا کیا مسئلہ تھا یہ کیوں آ رہا تھا کہ عام الفیل بنے گا اس کے بعد نبیِ گرامی کی ولادت ہوگی اس کے بعد سلسلے عام الفیل چلے گا تو ابھی نبیِ گرامی اپنی والدہِ ماجدہ کے شکم میں تھے کہ جنابِ عبداللہ کو شام جانا پڑا بزنس کرتے تھے تجارت کرتے تھے شام جانا پڑا اور شام سے جب وہ واپس ہوئے نا تو مکہ واپس نہیں ہوئے مدینہ واپس ہوئے اور مدینہ میں انتقال کر گئے میرے نبیِ گرامی کے والدِ ماجد تو میرے نبی نے اللہ نے کیا احتمام کیا تھا میرے نبی کی تربیت کے لیے میرے نبی کی پرورش کے لیے کہ ابھی پیدا نہ ہوئے تھے میرے نبی کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھا چھے سال کی عمر میں اپنے والد کے قبر پہ پہنچے ہیں اور وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ پہنچے تھے اللہ کے نبی اپنی مادرِ گرامی کو لے کر مدینہ گئے تھے مگر دنیا پہ رحم کرنے والا شفقت کرنے والا محبت کرنے والا نبی کیسے پل رہا تھا کیسے پل رہا تھا کی بچپنے میں خود کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا تھا چھے سال کے تھے میرے نبی تو ان کی مادرِ گرامی کا سایہ سر سے اٹھا اپنے ماں باپ کے لطف و رحمت و کرم کو نہ دیکھ سکے میرے نبی مگر دنیا کے لیے درس محبت دیا ہے درس رافت دیا ہے اور یہی میرے نبی نے جب آپ کے گھر میں آپ کے نواز سے سید شہد سیرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا حسین سینے پر ہیں اور اللہ کے نبی رو رہے تھے امہ سلمہ کہتی میں نے نبی سے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے کہا فرشتے وہی آیا تھا کہا نبی آپ کو حسین محبوب ہے کہا ہاں کہا مگر راہِ خدا میں قتل کیا جائے گا حسین شہید کر دیا جائے گا اے اللہ کے نبی آپ دیکھنا چاہتے کس زمین پر حسین شہید کیا جائے گا ایک مرتبہ فرشتے نے زمینِ کربلا کو بلند کیا یہاں آپ کا حسین شہید کیا جائے گا خاکِ کربلا اٹھا کے دے دیا نبیِ گرامی کو نبیِ گرامی نے ام سلمہ کو دے دیا اے ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھ کے رہنا جب میرا حسین قتل کر دیا جائے گا یہ خاک خون میں بدل جائے گی ام سلمہ ہے مدینے میں حسین کی صغرہ بھی ہے ام البنین بھی ہے حسین صفر میں تھا محرم کے ایام گزر رہے تھے صغرہ کو بابا کی یاد آ رہی تھی بار بار نانی کے پاس جا کے کہتی ہے نانی میری طبیعت خیر ہو رہی ہے پردیس میں میرے بابا کی خیر تو ہے میرے بھئی آسخر کی خیر تو ہے میری بہر سکینہ کی خیر تو ہے عجر حکم اللہ ام سلمہ بار بار اس خاک کے پاس جاتی تھی مگر حسر کا جب ہنگام آیا ام سلمہ کو نید آ گئی تھی کیا دیکھا اللہ کے نبی آئے ہیں گرد و خاک میں سرٹا ہوا ام سلمہ ارے تم سو رہی ہو میری کمائی کربلا میں اجڑ گئی میرا حسین قتل کر دیا گیا ادھار ام سلمہ طلب گئی ادھار زینب تلے زینب یا پہ لرز رہے تھی مقتل میں فاطمہ آ گئی تھی شیبر کند خنجر لے کے آگے بڑھاتا زہرہ کی آواز تھی اے شیبر ارے میری اپنے حسین کو چکیا پیس پیس کے پال آئے زینب تلے زینب یا سے لرز رہی تھی اے پسر صاحب میرا ماں جھایا حسین میری ماں کہلہ حسین کچھ اثر نہ ہوا ایک مرتبہ زینب نے آواز دی امافی کم مسلم کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں شمر کا کند خنجر چلا فراہات کا پانی نے زون چلا مناہ دین ندادی اللہ قتل الحسین بکربلا اللہ عزب حل حسین بکربلا ہائے حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے زہرہ کا لال قتل کر دیا گیا فضا میں کحرام تھا وہا حسین ومزلوما واسیالم الذین ذلم ویمن قلبی انقلبون اننا للہ واننا الیہ راجعون الہی بحق الظہرہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وصر المستودے فیہا دس مرتبہ بسمکا خدا تجھے واسطہ ہے محمد رال محمد کا ہماری اس مقتصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری ناسوں کو رمال زہرہ میں جگہ حنایت فرما حاضرین مجلس کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما ہمیں جو بیمار ہونے شفائے کامل و آجل حنایت فرما ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ان کے گناہان سغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما وقت کے مام کو ہم سے رادی و خشنود فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل بنا انکا انتا سمیع العلیم ماتم حسین